ہمیں معاف کرنا یقین کرو قدر نہیں کی گئی لیکن بحمد اللہ پھر قدردان بھی آپ جیسے محبی ہیں اگرچہ ان کی اولادِ نرینہ نہیں تھی لیکن آپ نے پرسو دیکھا کہ کتنے لوگ اس کی اولادِ نرینہ میں ساملے ہیں اور آپ سارے کتنا عظیم انسان جہاں خداوندِ عالم نے دوسری صلاحیتیں عطا کی حافظہ اتنا عطا کیا اور آخر تک میرے بھائی اور قدردان کو سولہ کو میں نے جا کے ان کی زیارت کی اس دن بھی مسکرائے اور ہاتھ بلند کیے اور دعا دینے لگے گئے یہی جو سولہ چند دنے میں گزری ہے بلکل مہچانا مسکرائے اور میری آخری ان کے ساتھ یہی ملاقات تھی پھر تو میں نے ان کا جنازہ دیکھا میں عموماً ارز کرتا تھا آگا جی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے نوبروں کی طرح زندگی گزاروں یقین کرو آپ دیدہ ہو گئے کہنے لگے تو نے میرے بیٹوں کی طرح گزاری میرے بھائی اور بزرگوں آپ دیکھیں جس طرح میرے بھائی نے علمی کاوش کے بارے میں میان کیا ہے یقین کرو آپ ذرا دیکھیں وہ انیس سو ساٹھ میں یہاں آئے اور انیس سو ساٹھ سے یہ سچترہ شروع کیا ہے اور کون سا موضوع ہے جس پہ اس بندے خدا نے کتاب دی لکھی اسراح المجالس اور محافظ کتاب لکھی جاتی ہے جس میں عزاداری مظلومِ کربلا آپ جانتے ہیں جو صورتِ حالحب ہے اس وقت تھی کچھ ایسی ہی تھی لیکن سبحان اللہ لوگوں کو بتایا کہ عزاداری مظلومِ کربلا کس طرح منائی جاتی ہے یہ جو بڑی عبادت ہے اس کی بھی کچھ شرائط اس وقت شیخیت اور شرک انوان تھا زیادہ اس وقت اصولِ شریعہ لکھی اور جس میں مخالق کا جواب مدلل طور پہ دیا گیا پھر یہاں جو کہہ رہا کہ ایک بدلخت نے حدیثِ سقلین کے بارے میں کچھ غلط قسم کے الفاظ لکھے تو اس مردِ مجاہد نے تحقیق الفریقین فی حدیثِ سقلین لکھی آفتابِ ہدایت ایک متعصب نے لکھی ملتِ شیعہ کے خلاف جتنا زہر وہ ہوت سکتا تھا اس میں اگلا اس مردِ مجاہد میں تجلیاتِ صداقت کر جوابِ آفتابِ ہدایت ایسی لکھی اور اس کے موں پہ ایسا جوتا رسید کیا اور چیلنج کیا کہ کوئی مائی کلاح اس کا جواب کی پچاس سال سے زیادہ عرصہ قدر گیا کسی ناسبی کی بھی جورت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دے سکتا تھا پھر یہاں سیال شریف ہمارے قرآن برد مخت رہتا تھا اب تو اپنے انجام کو پہنچ گیا اس نے توفہ حسینیہ لکھا جو اس کے موں میں آیا اس نے کلم میں غلیز کلم استعمال کی ہم نے وہ رسالہ پڑا ہی نہیں تھا اس مرد مجاہدر تنزیح الامامیہ کے انوان سے اس کا جواب ہے ہم اللہ اکبر یا رسول اللہ پھر تاریخِ کربلا میں آپ دیکھیں جو ہماری سب کی ضرورت ہے سعادت الدارے فی مطل الحسین علیہ السلام میں نے پھر ساری مطل کی کتابیں پڑھیں ایک طالب علم ہونے کے ناتے سے یقین کرو مطل کی کتابوں میں اگر مجھے اتمنان آیا ہے تو یا سعادت الدارین میں یا شہید متحری کی حماسہ حسینی اور یقین کرو ان دونوں کو میں نے ملایا بھی تھا دنانوے اشاریہ کچھ میں دونوں میں موافت جس روایت کو ڈھکو صاحب نے صحیف قرار دیا اسی کو شہید متحری رضوان اللہ تعالی علیہ نے بھی صحیف قرار دیا اس کو صحیح قرار دیا ڈھکو صاحب نے اس کو انہی نے صحیح قرار دیا اور یہ بھی میں آپ کی فکمت میں سعادت الدارین پہلے کی ہے حماسہ حسینی بات ہے یہ نہ دیکھنا کہ شہید ادھر سے دیکھیں نہیں اس کی داخلی کی سنندر خدا کی اتنی تھی پھر میرے بھائی اور بزرگو میری نظر میں جو سب سے عظیم کتاب شیعہ کے بھی ہے نا شیعہ آقایت کی کیونکہ دوسری کتابوں میں کہیں مخالف نظر آتا ہے اور کلم میں بھی سختی نظر آتی ہے مخالف کو اس کی زبان میں جواب دینے کے لیے لیکن آسم الفوائد فی شرحل آقایت جو کتاب ہے ملت شیعہ کے آقایت کی عظیم کتاب اور عربی کتابیں بھی پڑھنے کی مجھے توفیق ہوئی فارسی کتابیں بھی میں نے پڑھیں لیکن یہاں میں مطمئن ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ آقایت شیعہ میں آسن الفوائد سے پڑھ کے کوئی کتاب حقیر کی نظروں سے نہیں اور میں عموماً مدارس کے جو جہاں علماء کرام تشریف فرما ہے ان کی خدمہ میں بھی یاد کروں گا کہ جہاں دوسری کتابیں آقایت کی آپ طلب کرام کو پڑھاتے ہو آسن الفوائد بھی ضرور پڑھا ہو پھر پتہ چلے گا کہ آقایت کیا ہے توحید کے بارے میں کیا ہے رسالت کے بارے میں کیا ہے امامت کے بارے میں کیا ہے کوئی عقیدے کی بات ایسی رہی جو اس بندہ خدا رہے ہیں آسن الفوائد میں ملکی پھر میں جب آیا چند ساتھ پہلے تو پھر انہوں نے وسائل الشیعہ کا ترجمہ شروع وسائل الشیعہ میں نے عجیب سوال کر دیا کہ آبایت جو آپ وسائل الشیعہ کا ترجمہ کر رہے ہیں حدیث کی ضرورت تو ایک مستند عالم دین کو ہوتی ہے جو اتحاق کے قریب ہوتا ہے اس کو حدیث کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اس رتبے پہ ہوگا اس کو تو آپ کے درجمے کی ضرورت نہیں اور جو عوام ہے وہ اس سے کم استفادہ کرتی ہے کیونکہ کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جن کو عوام برداشتر نہیں کر سکتی ہے تو آپ یہ چادر رہے ہیں فرمانے لگے مولانا یہ میری غیرت مذہبی کا نتیجہ ہے کمجھو کرنا میرے بھائیو یہ خلوت کی باتیں عرض کر رہا ہوں کہا یہ میری غیرت مذہبی کا نتیجہ ہے میں نے کہا اس میں غیرت مذہبی کا کیا مطلب فرمانے لگے جب کوئی کیس عدالت میں جاتا ہے نا تو شیع ادھر سے سیاہ سلطہ آتی ہیں ہماری طرف سے توفت العوام جاتا ہے جو توزیح المسائل جاتی ہے میرا سر شرم سے سکھ جاتا ہے میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اگر تو نے توفید دی تو اس ملت اردو دان کے لیے اہل بیت کے عادیث کا ایک زخیرہ سوڑ کے جاؤں گا اگر ادھر سے سیاستہ آئے گی اتھر وسائل و شیعہ بیس جلدوں میں جائیں گا سوڑ کے بیس جلدوں میں جائیں گا